اسلام علیکم میں مقبول حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیننگ و مقبول حسین مقبول حسین موٹیویشن آج میں جس ٹوپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ انٹرمیڈیٹ کے اگزامز ہیں انٹرمیڈیٹ او لیول میسٹرک اے لیول تمام بورڈز کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی نیوز شیئر کرنے لگا ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ایجوکیشنل موٹیویشنل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک ملتی رہیں آپ تک پہنچتی رہیں آپ انفرمیشن سے مستفید ہوتے رہیں تاکہ آپ کی جو پڑھائی ہے اس میں ہرڈلز نہ آئیں تو آج آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کرونا کی جو وردات ہے کرونا کے جو اثرات ہیں کرونا کے جو حملے ہیں وہ پوری دنیا پہ ابھی اسی ٹیم چل رہے ہیں اور سارے بچے میٹرک کے انٹرمیڈیٹ کے چاہے وہ نائد کے ہیں چاہے وہ فرس شیئر کے ہیں چاہے میٹرک کے ہیں چاہے وہ او لیول کے ہیں چاہے اے لیول کے ہیں چاہے وہ کپک کے ہیں چاہے وہ پجاب کے ہیں چاہے وہ بلوچستان کے ہیں چاہے وہ کسی پاکستان کے کسی بھی پرونس سے پاکستان کے کسی بھی سٹیٹس ہیں تو وہ جی جاننا چاہتے ہیں کیا ان کے امتحانات جو ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اسی پریشانی اسی سوچ میں مگن ہے کہ ان کے امتحانات جو ہوں گے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا انہیں پرموٹ کیا جائے گا کیا انہیں ویڈاؤٹ اگزامز پرموٹ کیا جائے گا کیا ان کے اگزامز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے کیا وہ اگزامز جو ہیں وہ فیزیکلی ہوں گے کیا نیوز ہیں کیا چل رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ آج ساری انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ آپ کے امتحانات ہوں گے اگر ہوں گے تو کب ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا تو اس کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھئے گا اور اس کو سکپ نہیں کیجئے گا تاکہ آپ کسی ایک بھی یوسفل سٹیپ سے جو انفرمیشن سے وہ رہنا جائیں تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی کرونا کے جو حملے ہیں وہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور بلخصوص پنجاب پاکستان میں جو ہے پاکستان میں جو ہے اس کی کیسز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو بچے جو ہے وہ پریشان ہیں کیا ان کے امتحانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے ریسنٹلی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے فیڈرل کمیشن بورڈ کی طرف سے جو فیڈرل بورڈ کی طرف فیڈرل ایڈوکیشنل منسٹر کی طرف سے ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ کوئی بچہ اس طرح ایسے پرموٹ نہیں ہوگا پیپرز جو ہیں وہ ہوں گے امتحانات جو ہیں وہ ہوں گے اور مقررہ جو شیڈیول جاری کیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق ہوں گے لیکن ریسنٹلی کچھ سٹوڈنٹس نے جو ہے ریٹ درج کی ہے سندھ آئی کورٹ میں کہ ہمارے جو امتحانات ہیں وہ نہ لیا جائیں ہمیں پرموٹ کیا جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اقزامز جو ہیں وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے آپ کو پرموٹ کرنا چاہیے یا آپ کے اقزامز جو ہیں وہ آن لائن ہونے چاہیے تو یہ ایک ریسنٹ نیوز ملی ہے کہ انہوں نے ریٹ درج کی ہے دائر کی ہے تاکہ ان کے جو اقزامز ہیں وہ ڈیلے کیا جائیں یا کینسل کیا جائیں تو شفقت محمود نے ٹوٹ کیا ہے کہ اقزامز جو ہیں وہ بالکل ہوں گے اقزامز پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے اقزامز ہوں گے اور اقزامز کے بنا جو ہے کسی کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا یہ آج کی لیٹس نیوز ہے کہ امتحانات جو ہیں اپنے مقررہ وقت میں ہوں گے اور تمام بورڈز جو ہیں وہ اپنے اقارڈنگ ان کا جو طریقہ کار ہے جو ان کا میتھرڈ ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اقزامز کو کنڈیکٹ کریں گے اور پیپر جو ہے وہ سمارٹ سلیبس کے میں سے آئے گا اور سمارٹ سلیبس کے مطابق ہوگا اسی طرح سندھ گورنمنٹ نے سندھ کے سلوڈنس جو ہیں وہ جو ہے سٹرائکز بھی کر رہے ہیں جو دھرنے بھی دے رہے ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں انہوں نے ایک رٹ بھی دائر کیا کہ ان کے اقزامز جو ہیں وہ نہ لیا جائے انہیں پرموٹ کر دیا جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میٹرک والوں کو فرس شیئر میں پرموٹ کیا جائے نائنٹ والوں کو ٹینٹھ میں پرموٹ کیا جائے اور فرس شیئر والوں کو سیکنڈ میر میں پرموٹ کیا جائے تو جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپرز جو ہیں وہ لازمی ہوں گے لازم المظلوم ہوں گے اگر ہو شکتا ہے کرونا کے یہی حالات رہے تو کچھ کلاسزز کو پرموٹ بھی کیا جا سکتا ہے کچھ کے اقزامز جو ہیں وہ آن لائن بھی لیے جا سکتے ہیں تو یہ تازہ نیوز تھی کہ سندھ گورنمنٹ میں سندھ کے بچوں نے جو ہے سندھ سٹوڈنٹس نے ریٹ دائر کیا کہ ان کے اقزامز نہ لیے جائے ان کو پرموٹ کر دیا جائے اگر آپ میرے چینل پہنائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اور اپنے کوئسٹن آپ کسی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمیٹس سیکشن میں بتائیے گا تاکہ آپ کو ایسی یوسفل انفرمیشن جو ہے وہ ملتی رہے اپنے بہت سے خیال لکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں